بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم لڈلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہمارا عظم آسان سستہ اور سو فیصد گارانٹی گرانٹی گرانٹی آج آج کا جو موضوع ہے وہ پاکستان تو کیا ہے ایشیای ممالک جتنے بھی گرم ممالک ہیں سب کا متفقہ اور خاص کر نوجوانوں کا جو ہے مرض ہے اس سے حکیم لوگ لگ پتی کروڑ پتی بن گئے دیواروں پہ اشتہارات آپ نے دیکھے ہوں گے فیس بک یا یوٹیوب پہ بھی دیکھے ہوں گے کہ لا تعداد جو ہے اس موضوع پہ لوگ کمارے ہیں اور کھا رہے ہیں اور لوگ بھی جو جیبے خالی کرتے ہیں شفا ملتی ہے نہیں ملتی ہے اس کے متعلق میں کیا زبان کھولوں لیکن میں آج بے انتہا آسان اور سستہ اور اپنا تیس سالہ آزمودہ نسخہ صرف دو چیزیں بھی مشتمل مجھے کبھی مایوس نہیں کیا لیکن حاضر ہوں تین مرضوں پہ کام کرتا ہے لیکوریا نیا پران لیکوریا اور توکہ زدی مرض نمبر دو جریان کتریانا دھاتانا نمبر تین ایتلام اسے انگلیس میں نائٹ فال کرتے ہیں تینوں پہ بے انتہا کام کرتا ہے کرنا ناظرین قرام آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کی کر کی پھلی لے نہیں ہے کوش کرے تازی مل دائے کیڑے وارے نہیں ہو اور ایسی مل جائے جس میں بھیجے بھی پکا نہ ہو پنسارا کے دکان سے مل جائے گی دیکھ کے لیجئے گا آپ نے کم سے کم کی کر کی پھلی لینی ہے ایک کلو سستی ہے پرادہ مہنگی نہیں ہے ایک کلو پھلی لینی ہے اس کو گھر آ کے ساف کرنی ہے اس کو گرینڈر میں پیس لیں اور ہاون دستے میں تو مشکل سے مشکل پیسے گی بحل اس کو بے انتہا الگ پیسیں اس کو اس کو پیستے جائیں چھانتے جائیں پیستے جائیں چھانتے جائیں سوٹی کپڑے میں نہیں چھاننی ایک تسلا لے لیں اس کے اوپر کپڑا باندھیں اور ایسے ایسے گھوما لیں اور پھر وہ پیساوہ اس پر ڈالیں ایسے چھانیں اور وہ موٹا موٹا ڈالیں اور پیساوہ رکھیں پھر اس کو اس طرح آپ نے پورا کا پورا اس میں سے کپڑے میں سے گزار لینا ہے ریشمی کپڑا لینا ہے ریشمی روپٹہ تو ایک کلو جب مکمل پیس جائے تو اس کے اندر جناب آپ نے لینا ہے دو سو گرام کمرکس نام سنو ہوگا نا کمرکس یہ بھی ایک گوند ہے دو سو گرام یہ لینا ہے یہ آسانی سے پریزیت ہے اس کو بھی بلکل باریک پورڈر کرنا ہے کپڑے میں چھان لینا ہے اب آپ نے دونوں کو ملا لینا ہے تو یہ پس پسا کے اس میں سے گند نکلے گا تو آپ نے اس کا وزن کر لینا ہے ٹھیک ہے جتنا ان دونوں کا وزن اتنے آپ نے مصری لے لینا ہے ان دونوں کا وزن ایک طرف کر لیں تو لیں مصری لے لیں اور مصری کو بھی باری کر کے اب آپ کو تینوں کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے گرینڈر میں بہت اچھی طرح یک جان ہو جائیں بس آپ کی دوہ تیار ہے ناظرین کرام یہ ایک کلو کیکر کے پھلی ان کے لیے کہ جن کے گھر میں خواتین یا بچے بغیرہ ہیں جو ہیں وہ تین چار اکھٹے جو اس مرض میں تینوں مرض میں مختل ہو ورنہ عمومن جو ہے یہ دو سو پچاس گرام کیکر کی پھلی اور جو تقریباً پچھتر گرام جو ہے وہ کمر کس کافی ہوتا ہے اور پھر ان دونوں کو پیسنے کے بعد وزن کیا تھا ان کے برابر ہم وزن کیا تھے اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے والا ایک چمچ چائے کا چمچ نہیں ٹھیک ہے کھانے والا ایک چمچ صبح نہار مو سردیوں میں گرم دودھ اور گرمیوں میں ٹھنڈے دودھ سے ایک گھنٹے بعد ناشتہ اور پھر شام کو رات کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے پھر ایک کھانے والا چمچ اور ایک گلاس دودھ ٹھیک ہے اس کے لئے خاص تاکی دیئے ہے کہ اس دوران قبض نہ ہونے دیں یہ جو بھی ان تینوں مرض میں مختلع لوگ ہیں خواتین ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھیں کہ وہ قبض کا شکار ہی ہوں گے تو ان کا قبض ختم کرنے کی کوشش کریں قبض ختم کرنے کے لئے یہ ہے کہ گرم تیز گرم دودھیں اس میں دیسی مکھن یا گھی ڈھالیں اور گرم گرم انہیں پلائیں کم سے کم ایک وقت رات کھتے وقت اور دن میں انہیں سب گول کا چھلکا ہے یا گلاس گرم پانی میں دیں یا کوئی پکی وکی لے کے دیں قبض ختم نہیں کریں گے تو سارے دن دن کی ختم نہیں ہوگی اس نسخے کو تقریباً ایک ماہ مسلسل استعمال کرنا ہے دوہ بجج ہے بن کر رکھیں کسی دوسرے کو دیں خالی نہ جانے والا نسخہ ہے انشاءاللہ جب بھی بنائیں گے آپ کو میری یاد آئے گی اور دل سے دعائیں دیں گے میرا مقصد آپ کو پتا ہے دوہ بنائیں اس سے کھائیں بیماری بھگائیں صحت بنائیں بشرت زندگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ